سمیش شہری سری نگر کے اسی علاقے سے آپ کے ساتھ روبرو ہو چکے ہیں جہاں پر آج سے تین دن پہلے ایک علمناک ایک دل کو دہلا دینے والا حاجسہ پھیش آیا دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مارکوز جن پر فائنل امیدیں ہوتی ہیں جن پر امیدیں ہوتی ہیں کہ آخرکار اب اگر کوئی بھی طبقہ ہر کوئی ایک طبقہ جوہاں وہ ناکام ہو جائے تو اس کے بعد مارکوز کو بلایا جاتا ہے ابھی خبر آئی گی اور مجھے اس خبر کے ذریعے سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کے لادلے کو آپ کے لادلے کی لاش کو جہاں وہ دریائی جہلم سے بازیاب کیا گیا ناظرین ایک ایسا حادثہ جس حادثے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نہ کہ صرف کسی ایک علاقے کو اس حادثے نے رولایا بلکہ پوری کشمیر کی آنکھیں نم ہے ہر ایک طبقہ اس سمیں رو رہا ہے اور ہر ایک طبقہ اس سمیں زارو قطار رو رہا ہے ناظروں کرام ابھی کی اگر ہم بات کریں تو تین لاش اس دریائی جہلم کی اندر موجود ہے تین لاش ابھی بھی بازیاب نہیں ہو پا رہی ہے ہر ایک طبقہ موجود ہے ہر ایک جگہ سے ہر ایک چیز کو خودا جا رہا ہے ہر ایک سپاٹ کو خودا جا رہا ہے اور شاید کہا جاتا ہے کہ ابھی نہ ابھی یہاں سے جہاں وہ لاش کو برامت کیا جائے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ایک ماہ ابھی بھی منتظر ہے ایک ماہ ابھی بھی انتظار میں ہے کہ شاید ابھی نہ ابھی میرے لادلے کی لاش کو اسی دریائی جہلم سے چڑھایا جائے گا میرا لادلہ تو نکل گیا تعلیم حاصل کرنے کے لئے میرا لادلہ تو نکل گیا تھا تعلیمی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لئے لیکن وہاں سے نہ تو میرا لادلہ ہی آیا نہ تو اس کی لاش ہی آئی ابھی اس انتظار میں ہے ایک ماہ شاید ابھی نہ ابھی خبر آئی گی طریقے سے لوگ بھی انتظار میں ہیں لوگ بھی بڑے پائمانے پر یہاں پر منتظر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی نہ ابھی مقامی لوگ یا پھر ایس ڈی آریف یا پھر جو مارکوز ہے وہ یہ خبر دیں گے کہ ہم نے لاشی چڑھائی ہے ہم نے لاشی چڑھائی ہے ناظرین اب تمام دوستوں سے میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں میں فائنل گزارش کرتا ہوں میں فائنل بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لئے آپ مسجدوں خانکاؤں اور زیارتوں کے اندر اب دعا کریں اللہ کی رضا کے لئے اب تمام خانکاؤں کے اندر اگر دعا ہونی چاہیے تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو یہاں پر بڑھوارا گھنڈبل ایریا کے اندر یہ حادثہ پیش ہے جہاں پر تین لاشے ابھی بھی بازیاب نہیں ہو رہی ہے اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان لاشوں کو جل سے جل جہاں وہ اپنے گھر والوں کے سپرد یہ لاشے ہونی چاہیے